وائل جو ہے وہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی دن میں چار سو دفعہ پناہ مانگتی ہے اور فرمایا کہ اس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو کہ دنیا میں اعمال ریاکاری کی وجہ سے کیا کرتے تھے نمازیں پڑھتے تھے دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے حج کرتے تھے دکھاوے کے لیے کرتے تھے صدقات کرتے تھے دکھاوے کے لیے کرتے تھے لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اچھا لگنے کے لیے لوگوں کے سامنے نیک اور صالح بننے کے لیے لیکن حقیقت میں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے جبائل نامی جہنم ہے جس سے جہنم بھی دن میں چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے تو یہاں پہ میں کیا پتہ لگ رہے ہیں کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہے ہلاکت ہے تو اگر دکھاوے کی نماز پڑھنے کے اوپر ہلاکت ہے تو کیا جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے لیے ہلاکت نہیں ہوگی so what do you think کہ ہم so what کہہ سکتے ہیں مدب جہنم